فلکیاتی دنیا کے متجسس دوستو یہ یکم سبتمبر سن 1859 کو آدھی رات کا وقت تھا جب امریکہ کے کچھ علاقوں میں اچانک آسمان پر اتنی شدید روشنی پھیلی کہ لوگ سمجھ بیٹھے کہ صبح ہو گئی ہے اس دوران خواتین ناشتہ تیار کرنے کے لیے اٹھیں تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ تو آدھی رات کا وقت ہے اور آسمان پر تو سورج ہی نہیں ہے یہ روشنی پوری رات آسمان پر موجود رہی لوگ خوف زدہ تھے کمپس نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا یعنی سمندر اور سہراؤں میں بھٹکتے مسافر کمپس کے ذریعے ڈائریکشن تک معلوم نہیں کر سکتے تھے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے جن علاقوں میں دن کا وقت تھا وہاں الیکٹرونک آلات جل گئے ٹیلیگرام جو کہ ٹیلی فون اور فیکس مشین کی طرح رابطے کا واحد ذریعہ تھا اس نے کام کرنا چھوڑ دیا اگلے دن جہاں یہ واقعات اخبارات کی سرخی کی زینت بنے وہیں سائنسدانوں کی جانب سے تحقیقات جاری کی گئی کہ یہ واقعہ سولر فلیر کی وجہ سے پیش آیا ہے سورج ہر یارہ سال میں ایک بار سولر فلیر خارج کرتا ہے اگر آپ کی عمر یارہ سال ہے تو آپ زندگی میں ایک بار اس سولر سائیکل سے گزر چکے ہیں کبھی یہ سولر فلیر شدید ہوتے ہیں اور کبھی ہلکے ہوتے ہیں مگر اگر زمین ان کی ڈائریکشن میں موجود ہو تو زمین پر الیکٹرونک آلات کو نقصان ہو سکتا ہے موجودہ تحقیقات بتاتی ہیں کہ یہ واقعہ سولر فلیر کی خطرناک قسم کرونل ماس ایجیکشن سے تعلق رکھتا ہے اس دوران سورج سے شدید مکنہ تیسی لہروں کا اخراج ہوتا ہے زمینی مکنہ تیسی حسار اس کو سہ نہیں پاتا جس وجہ سے یہ مکنہ تیسی لہریں زمین پر موجود برکی آلات پر اثر انداز ہوتی ہیں اس دوران زمین کے کچھ علاقوں میں جہاں رات ہوتی ہے وہاں اور راز دیکھنے کو ملتے ہیں جس وجہ سے رات کو آسمان اتنا روشن ہو جاتا ہے کہ آپ اس کی روشنی میں کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں پچھلے ڈیڑھ سو سال میں اتنا خطرناک شمسی توفان دوبارہ نہیں آیا سن اٹھارہ سو انسٹھ میں پیش آنے والے اس واقعے کو کرنگٹن ایونٹ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ تفصیلات بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر سن اٹھارہ سو انسٹھ کا شمسی توفان زمین پر الیکٹرونک سسٹم تباہ کر سکتا ہے تو آج ہم ہر سیکنڈ الیکٹرونک آلات کے محتاج ہیں سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کسی بھی ایسے واقعے کے نتیجے میں ہماری سیٹلائٹس خراب ہو سکتی ہیں سیٹلائٹس خراب ہونے کا مطلب ہے کہ زمین کا کمیونکیشن نظام تباہ ہو جائے گا اور سیٹلائٹس کنٹرول سے باہر ہونے کی وجہ سے اگلے دس سے سو سال تک زمین پر گرتی رہیں گی اس کے علاوہ گریڈ سٹیشنز خراب ہونے یا آور لوڈ ہو جانے کی وجہ سے بجلی کا بڑے پیمانے پر بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے الیکٹرونک آلات جل سکتے ہیں اگرچہ موبائل فون اور کمپیوٹر ایسے شمسی توفان سے متاثر نہیں ہوتے مگر بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ان ڈیوائسز کا استعمال ممکن نہیں رہے گا کمیوکیشن سسٹم کلائپس کرنے سے امرجنسی سرویسز اور ممالک کے درمیان کارڈینیشن متاثر ہو سکتی ہے ماہرین نے ایسے واقعے کی صورت میں کھربو ڈالر تک نقصان کا تخمینہ لگایا ہے اور سارے سسٹم کو بحال کرنے میں ہمیں مہینوں لگیں گے اس کے ساتھ ہی ہم آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ سن 1859 میں پیش آئے کیرنگٹن ایونٹ کے متعلق آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہوگی ڈاکومنٹری پسند آنے کی صورت میں ڈاکومنٹری کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے شکریہ